اتنا بولو گی تو کیا سوچیں گے لوگ رسم یہاں کی یہ ہے لڑکی سیلے ہونٹ لیکن وہ لڑکی اپنے ہونٹ نہیں سیئے گی اس لیے کہ وہ اس جدید ترین دور کی لڑکی ہے یہ شریعت جو میں نے ابھی پڑھا بر سو پہلے کسی نے کسی شائرہ نے کہی ہے یہ لیکن اب ہونٹ سینے کا دور نہیں ہے اور اس کے جیل جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بول کہ لب آزاد ہے تیرے اور بولنا بہت ضروری ہے ان سماجدار لوگوں کی طرح وہ بھی سمجھتی ہے کہ وہ جو تفلیفیں اٹھائے گی تو اس کے بعد دوسروں کی زندگی میں آسانیاں بکھر جائیں گی وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن اپنا ایک نظریہ جس کے تحت وہ چل رہی تھی اور جس کے تحت وہ آواز اٹھا رہی تھی سوشل میڈیا پر اسی جرم کی اسے سزا ملی ہے اور اب وہ ہاتھ آگئی ہے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تسلیم کر لو وہ تسلیم کر لو لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے صحیح تو انہیں ابھی رکھتا نہیں ہے انہیں تو بات سمجھ ہی نہیں آتی اور وہ اور اس کی طرح دوسری قیدی خواتین جیل سے خط لکھ رہی ہیں وہاں کوئی بھی واویلا نہیں مچا رہی ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہمیں چھوڑ دو نہ کوئی غلط بیانی سے کام لے نکلی تیار ہے یہ جیل بھیجی گئی خواتین لڑکیاں اپنے عزم اور حمد سے پاکستان میں خواتین کی جدوجہد پر ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں پھر اس نے جیل سے خط لکھا ہے اور یہی لکھا ہے کہ وہ ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں عورتیں کبھی ہارتی نہیں ہیں انہیں ہرایا جاتا ہے انہیں چھکایا جاتا ہے انہیں دبایا جاتا ہے انہیں زلیل و خوار کر کے اور کچھ نہیں ملتا تو ان کی کردار کشی کی جاتی ہے یہ سب سے آسان ترین اور گھڑیا ترین راستہ ہے کہ ان کے کردار پر انگلی اٹھاؤ شاید یہ دب جائے گی لیکن اب اس صدی میں جو عورتیں ہیں وہ دبنے والی نہیں ہیں نہ وہ چھکنے والی ہیں ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی عورت کو آپ نے جھکا لیا دبا لیا یا اسے نیچا دکھا لیا تو یہ آپ کی بھول ہے وہ کسی زد پہ آ جاتی ہے زد پہ اڑکے پھر آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل پڑتی ہے لیکن اسے وہ راستہ منظور نہیں ہوتا وہ روزے اول سے جو ہوتی ہے وہ روزے آخر تک وہی ہوتی ہے اسے جس پسلی سے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی پسلی میں رہتی ہے اور اسی پسلی کے تحت اور اسی فطرت کے تحت چلتی رہتی ہے سنم جاوید کا خط یہ بتاتا ہے کہ صرف وہ مضبوط نہیں ہے اس ریاست کی پاکستان کی سرزمین کی بے شمار عورتیں ایسی گھر گھر موجود ہیں جس کا ہم آپ نہیں جانتے اور وہ اپنی دائیں کیا کیا جدوجہت کر رہی ہیں کیا کیا مسلسل مشقت کر رہی ہیں چونکہ ان کی سوچ محدود ہے تو وہ اپنے گھر تک محدود ہیں وہ اپنے گھر کو دیکھتی ہیں وہ اپنی اولاد کو دیکھتی ہیں اور جن میں زیادہ شعور آ جاتا ہے وہ گھر سے باہر نکل کر محلے کو دیکھتی ہیں اور کسی کے پاس اللہ کا فضل و کرم اس سے زیادہ برس جاتا ہے تو پھر وہ اپنی ریاست کو آگے لے جانے کی تگودوں میں مصروف ہو جاتی ہے سنم جاوے خدیجہ شاہ اور جیسی وہ تمام خواتین جو اپنا روزگار گھر بار اپنے جان و مال عزت و عبرو اولاد کو دعو پہ لگا کے جھوٹے کیسز میں سلافوں کے پیچھے ہیں تو آٹھ ماں سے زیادہ ہو چکے ہیں انہیں سوال اٹھایا جائے گا تاریخ تو رقم ہو رہی ہے اس تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ جرم کیا تھا کیا نہیں تھا پروپیگنڈا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ان کے خد کا جواب کون دے گا جو یہ جیل سے مسلسل لکھ رہی ہیں اس میں کوئی آسو نہیں ہے کوئی رونا دھونا نہیں ہے ایک نئے عزم کی بات ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ان پہ کون سا پریشر ہے کون سے دباؤ کے تحر اسے ایک نئے راستے پہ چلنے کے لئے کہا جا رہا ہے لیکن جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ گھر سے باہر نکل کے آواز بلند کرے یا گھر سے باہر قدم رکھ دے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی سچی باتوں پر ایمان بھی لے آئے خدیجہ شاہ اور سنم جعوید نے جب بھی کوئی خط لکھا نہ صرف جیل میں قید عورتوں کے حالت زار کو بیان کیا بلکہ یہ بھی بتایا کہ وہ بھی ہارنے والوں میں سے نہیں ہیں پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھئے تو خواتین کی عزم حمد کی ایک نئی داستان رقم ملتی ہے اور ابھی اس سوشل میڈیا کے دور میں جو نئی نسل ہے ان سے ہارنا تو ممکن ہے انہیں ہارانا ممکن نہیں ہے ان کے خد کا جواب کون دے گا یہ جیل میں قید میں رہ کر جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس کا جواب وہی لکھ سکتا ہے جو جیل کاٹ چکا ہو اس کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا بس جواب اگر ہے ان کا اجتماعی جواب تو یہ ہے کہ ان کے جیسا عزم حمد اپنے اندر پیدا کریں اور ان کے جیسی جدوجہد پیدا کریں آپ میں حمد ہے تو آگے قدم بڑھائیں اور جو بھی آپ کا راستہ ہے اس پہ مستقل قدم رکھتے چلے جائیں اور اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے چلے جائیں ہم کیوں کسی کے نظریات اور خیالات کو اپنائیں ہمارے اپنے ذہن میں جو خیال ہے جو سوچ ہے ہم اسی کی تحت چلیں گے اور یہی وہ عورتیں ہیں یہ اس عدی کی عورتیں ہیں جنہیں بے شمار وسائل حاصل ہیں بے شمار وسائل حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ سائل سے نکلنے کے راستے کو یہ جانتی ہیں ان کے خطوط کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جیسا عظم اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور ہارنا نہیں ہے اپنے بات پر اپنے موقع پر ڈٹ جانا ہے جسے عزت دینی ہوگی وہ دے گا جسے نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا خیرات میں کچھ نہیں مانگنا ہے غالب نے کہا تھا قاسد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں لیکن یہاں اس طرح کی کوئی داستان نہیں ہے کہ جواب میں کیا لکھا جائے جس کی جیسی سوچ ہوگی جواب بھی ویسے ہی دے گا لیکن جیل سے یہ جو خطوط لکھے جا رہے ہیں کتنی مضبوطی ہے ان میں کتنے مصمب ارادوں کا تذکرہ ہے اس میں کتنے غیر متزلزل ارادوں کا خیال ہے اور ذکر ہے کئی سوال ہیں جس کے جوابات انہی لائنوں میں پنہا ہیں اور انہی خیالات میں شامل ہیں جو کہ ان خطوط میں بیان کیے گئے ہیں لیکن ان خطوط کا جو اب آئندہ بھی آئیں گے سامنے ایک ہی جواب ہے کہ اسی طرح ڈٹے رہو اپنے موقف پر ہار نہ مانو اگر تم صحیح ہو تو سب ٹھیک ہے اگر تم غلط ہو تو سب غلط ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک شخص کی جد و جہد کے پیچھے اپنی ریاست کے مسائل کے حل کا راستہ نظر آتا ہے ہارنے سے کام نہیں چلے گا طوفان راستے میں آتے ہیں اس طوفان کے حوالے خود کو کیا نہیں جاتا ہاں اپنا بچاؤ ممکن ہے لیکن راستے کا سفر بھی روکا نہیں جاتا میں ہوں فرزانہ ویسلم اور یہ ہے میرا چینل آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی طرح اپنے اپنے حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کیجئے جس طرح جیل میں موجود یہ لڑکیاں کر رہی ہیں وہ کسی طرح بھی ہارنے کو تیار نہیں ہیں بلکہ وہ پوچھتی ہیں مجھے میرا جرم بتاؤ اور ثابت کرو کہ میں نے یہ جرم کیا ہے جھوٹ صرف جھوٹ ہوتا ہے الزام صرف الزام ہوتا ہے اور جو الزام ہو اس کو ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو بہت جد ہو جاتا ہے آٹھ آٹھ نونو مہینے اس میں نہیں لگتے یہ جو تاریخ بن رہی ہے خواتین کی جد و جہد کی سیاسی جد و جہد سمجھ لیجئے نظریاتی جد و جہد سمجھ لیجئے یہ کتابوں میں تحریر ہوگا اسے آئندہ نسلیں پڑھیں گی اور پچھلی نسلوں کا موازنہ اس نسل سے کریں گی ان خواتین سے کریں گی اب دور دوسرا ہے وہ والا نہیں ہے جس میں خواتین کا رونا دھونا لگا رہتا تھا آسووں نے خودکشی کرنا چھوڑ دیا ہے اب ذہنوں کے اندر خیال ہوتا ہے اور اس خیال کو اپنا راستہ بنا کر اسی پر چلا جاتا ہے پرانے طور طریقے انتقامی کاروائیاں یہ اب نہیں چل سکتی دنیا لوگوں کی اگلیوں کے پوروں پر ہے اور یہ اگلیوں پر جب اگلیوں کے پور پر جب دنیا آ جاتی ہے تو بہت سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں بہت سارے راز کھل جاتے ہیں وقت سب سے بڑی حقیقت ہے وقت ہی سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ کرتا ہے وقت بتائے گا کہ کون کیا ہے وقت ہی اصل سزا دے گا خدا کرے کہ آپ سب پر اچھا وقت ہمیشہ سائے فگن رہے کریق لازم لاکہ کروز کو بڑی حقیقت ہے شباب数 چلиваем چل贴 حقیقت Corey دเดی dreaming موسیقی